نمسکر ساتھیو آج ہم بات کریں گے بھئی ویس سے ریلیٹیڈ جی ہاں بھئی دو ٹوپک پہ ہم بات کریں گے دونوں ٹوپک اچھے ہیں خاص طور سے ڈرائیوروں سے ریلیٹیڈ بھی جو گارڈی مینٹن کرتے ہیں ان کے لیے ایک انڈیا کا آدمی جو ہر بار لگ بگ نیوز آتی رہتی ہے کہ ایمانداری جی ہاں ایمانداری سب سے بڑا ہتھیار ہے انسان کا اور پیسوں کو دیکھ کے اگر کسی کا ایمان ڈول جائے تو وہ پھر ان کے لی مہنگا ثابت ہو سکتا ہے دو ٹوپک پہ ہم بات کریں گے جو انڈیا کے بندے نے دوبائی میں ایمانداری کا پریچے دیا جو ایک انڈین لوگوں کے لیے بڑی فکر کی بات ہے ایمانداری دکھانا لالس تو کوئی بھی کر سکتا ہے ایمانداری بھی اتنی بڑی آپ سوچ نہیں سکتے کہ نو لاکھ دوبائی درام جی ہاں اب ایک چل میں ہوا کیا کہ ایک انڈین بندہ محمد اور فان جی ہاں ٹیکشی ڈرائیور تھا وی میں جوب کر رہا ہے ٹیکشی ڈ ڈرائیوروں میں تو لوگ ملتے رہتے ہیں ایک کو بٹھایا دو اترے تین اترے ایسا چلتا رہتا ہے دن میں سو ڈیٹھ سو لوگوں کو آرام سے مینٹین کر لیتا ہے کسی نے کسی بندے کا سامان چھوٹا رہتا آپ اس کو مانتے ہیں کسی کا موبائل کسی کا سامان اگر 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 لیکن اس کو ایمانداری کے ساتھ لوٹانا وہ سب سے بڑا پوائنٹ بنتا ہے جی ہاں جو محمد فان ہیں ٹیکشی ڈرائیور تھے انہوں نے ان کی ٹیکشی میں کوئی بند چھوٹ گئی ٹیکشی میں جی ہاں نو لاکھ دوبائی درام تھے اس میں جی ہاں اس نے پہلے اس کو پتہ لگایا بھئی اسی بندے کا ہے تو اس نے نیر میں جو پولیس ٹیشن تھا وہاں پہ جا کے سامان وہ جو بیک تھا اس کو دے دیا اور وہاں کے جو جنرل ڈائر تھے پولیس بیواغ میں انہوں نے سوچا یار اتنی بڑی نو لاکھ دوبائی درام کم نہیں ہوتا بھائی بندوں کی لالت اتنا آ جاتا ہے کہ تورند ٹگٹ لیا پاسپورٹ پاس میں ہوتا ہے انڈیا فور امانداری سے پیسہ لے کے آ رہا ہے انڈیا پیسے پہلے لگا دیا بندہ پلائٹ لے کے آ گیا کچھ نہیں ہونے والا ہے لیکن امانداری سب سے بڑی ہے محمد عرفان نے امانداری دکھاتے ہوئے نیر کے جو پولیس ٹیشن تھے وہاں پہ وہ پورے پیسے زمان کروا دیئے پولیس نے پھر اس کو پرسند سا پرمان پتر دیا جی ہاں بڑا ایک بہت بڑی بڑی بات ہوتی ہے یہ کہ ایک مور لگ گئی ہوئی کی طرف سے کہ یہ بندہ اماندار ہے ہمار امانداری کے اندر جی ہاں اس کے اوپر کوئی انگولی نہیں اٹھا سکتا تو ایسے واقعی اگر آپ کے ساتھ بھی ہوں تو آپ لالچ نہ کر کے اسی امانداری دکھائیں تاکہ آپ کو وہ پیسے خرچ ہو جائیں گے آپ کے لیکن وہ پرمان پتر ہے نا امانداری کا ایک دیش کی سرکار کی طرف سے ملتا ہے وہ سب سے بڑا ہے لیکن بات کریں کہ بھئی وی ای میں ایک پتہ ہے پلیس نے ایک قانون پاس کیا ہے یا پھر ایک آدھش زاری کیا آپ مان سکتے ہیں جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ میں یا پھر کسی کو بھی تو سب سے بڑی پروبلم کیا ہوتی ہے کہ بہت سارے وی ای میں ایک ایسے کیس آ رہے ہیں کہ گرمی سب سے زیادہ ہے وی ای میں اگر آپ بات کریں نورمل ٹیمپریزر کی تو چالیس ڈگری کم سے کم بہار کا تاپمان ہوتا ہے جی ہاں اور وہ ہی تاپمان اگر گاڑی کی بات کریں تو نون ایسے کو بند کر کے دس منٹ میں وہ تاپمان پچاس ڈگری پلس پہنچ جاتا ہے کیونکہ بند گاڑی میں ہوا نہیں پاس ہوتی اور ہوا پاس نہیں ہوتی تو آپ کو پتہ ہے ٹیمپریزر پھر بڑھتا ہی بڑھتا ہے نو ڈاؤٹ جی ہاں اسی کو ریکھتے ہوئے پولیس نے جو دوبائی کی بھی کی پولیس انون ایک ایڈوائزری جاری کی ہے کہ سمیہ سمیہ پہ اپنے ٹائروں کی جانچ کر لیں جی ہاں کیونکہ گرمی ہونے کی وجہ سے ٹائروں کے فٹنے کا خطرہ رہتا ہے جی ہاں تو یہ سب سے بڑی پروبلم ہے اور خاص طور سے میں بتا دوں اگر آپ جیسے سوپنگ کے لیے جا رہے ہیں اپنے بچوں کو ساتھ ملے کے اگر آپ نے اپنے بچوں کو کار کے اندر چھوڑا تو اس کے اوپر بتا دوں دس س سال کی سزا ہے دو کروڑ دوبائی درام جربانہ ہوگا جی ہاں یہ دوبائی پولیس نے گوشنا کی ہے یہ بڑی گوشنا ہے بھئی کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے یہ گھٹنا جو ہوتی ہے بچے جیسے اندر چھوڑ کے چلے گئے کئی بار کار لگ بگ ہوتا ہے یہ نیچرل ہی ہوتا ہے جیسے اپن کار سے نیچے اترتے ہیں بچے اندر بیٹے رہتے ہیں کار بند کر دیتے ہیں ایسا بہت جگہ دیکھنے کو آپ نے سنا ہوگا اور شیشے بند ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے ٹی ایسی وی میں موت ہو رہی ہے ہر سال چالیس بچے ایسے موت ہو جاتی ہے جو بند کار میں ماتا بیتا ان کو چھوڑ کے سوپنگ گیا کسی کام سے چلے جاتے ہیں بچوں کا اندر دم گھٹ کے ان کی موت ہو جاتی ہے جی ہاں اس کو ایک بڑی قانونی کاروائی کا روپ دینے کے لیے دس سال کی سزا پلس دو کروڑ کا اوپسن جرمانہ کر دیا ہے پولیس نے کہ کوئی بھی بندہ اپنے چھوٹے بچوں کو چھے وہ اپنے بچوں چھے دوسرے کے بچوں وہ کار میں چھو اگر چھوڑ کے گئر وہ ان کی جانچ ہوئی یا کیمرے میں آگئے ان کے اوپر پولیس کیس ہوتا ہے تو دس سال سزا دو کروڑ دوبئی درام کا جرمانہ لگے گا تو یہ بہت بڑی اپٹیٹ ہے کیونکہ اس میں یہ بھی بات سامنے آئیے کہ بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا وہ بھول جاتے ہیں مینڈ سے یہ بات نکل جاتی ہے اور جو بھائی کار چلا رہے ہیں ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے خاص طور سے کہ وہ بھی کئی بار بھولے ہوں گے کہ کوئی اندر بیٹا ہے ہم باہر نکل کے لوگ لگا دیتے ہیں گاڑی اندر سے بند ہو جاتی ہے بچے آواز بھی نہیں دے سکتے کوئی آواز بڑا تو چلو شیصہ توڑ دیتا ہے بچے کیا کر سکتے ہیں آواز باہر سنائی نہیں دیتی ہے اور بچوں کا دم گھٹ کے بچے مر جاتے ہیں بہت بڑی ٹریز ڈی ہوتی ہے اس کو دیکھتے بھی اس رکار نے ایک کانون بنائے اچھی بات ہے آلانکہ سب دیسوں میں ایسے کانون بننے چاہیے انڈیا میں بھی ایسے کانون بننے چاہیے اور یہ جہاں پہ لائنسس بغیرہ اپلائی ہوتا ہے آرٹیو بغیرہ وہاں پر بھی یہ بات ساودانی سے پہلے یہ بات رکھنی چاہیے کہ جب بھی آپ گاڑی لوگ کرو تو اندر کوئی بچہ یا پھر کوئی بزرگ یا کوئی آدمی اندر نہیں ہونا چاہیے یہ سچائی ہے اور انڈیا میں تو میں بتاؤں سب سے زیادہ گھٹیا کام ہے یار انڈیا میں تو آپ خود دیکھیں ہوں گے آپ کے پاس گاڑی ہے ہاں میں بیٹھا ہوں تو جایا یا پھر بچوں کو چھوڑ کے سوپنگ چلے جاتے ہیں کئی لوگ تو سی سے نیچے اتار کے چلے جاتے ہیں کئی بار ایسا بھول جاتے ہیں تو یہ بڑی پروپلم آتی ہے تو ان چیزوں کا دھیان رکھنے کے لیے بھی سرکار نے اچھا قانون بنایا ہے آئی اوپ آپ کو یہ دونوں جان کریں اچھے لگے تو لائک شیئر کریے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اچھی جان کر کے ساتھ جہیں